روحانی شخصیت عزت امام جناب پیر سید تنویر حسین گلانی صاحب جناب خاجی ملک انصر سجرا صاحب رئیسہ خوشاب تشریف فرمائل جناب ملک نذاکت کنوال رئیس آزم آف کنوال ساڑھے اچیچی میمان تشریف فرمائل جناب میاں اکرام کلیار سید سیدو آنے تو تشریف لائیان جناب نو موسٹ ویلکم جناب جناب نو مان ساکت درب حال اٹلی دوستو بہت اچھا مشہرہ ہویا میرے ذمہ ڈیوٹی ہے ارس چالی سال تو ایجیڈی ہے میں شہر کوئی نہ لیکن ہک فخر ضرور ہے کہ پاکستان دے ناموار شہر حاجی محمد ایجاد پٹی صاحب دا میں شاگردہ با اس ناتد نال تو سا میں نو پرداش کرنا جیڑ دس میٹ میں آزری دیوان ساڑھے اچیچی پرانے جناب چودری عمران گجر صاحب آفیسر پنجاب پولیس جناب روانہ صاحب بیتھن ساڑھے بڑے پرانے میربانن جناب چودری احسان روانہ صاحب جناب چودری نعیم گوندل صاحب جناب خان اجاز خان صاحب ایڈوکیٹ ہائی پورٹ جناب سید اجاز حسین شرازی صاحب جناب خان اجاز خان ایڈوکیٹ صاحب ساڑھے اچیف کیسٹ جناب سید اجاز حسین شرازی صاحب دوستو اگاز کر رہے ہیں راب دی زاد تو ڈرنا چاہی دا ہے مرن تو پہلا مرنا چاہی دا ہے راب دی زاد تو ڈرنا چاہی دا ہے مرن تو پہلا مرنا چاہی دا ہے پاک نبی دی سنت مطابق ہر کم راہی کرنا چاہی دا ہے اسی اس حسدی دے امتی ہاں جہن دے کان کینات بنائی گئی اسی اس حسدی دے امتی ہاں جہن دے کان کینات بنائی گئی جہن دے واسطے سال اٹھاران دی ملاقات دی رات بنائی گئی تے جہن دی امت دی راہی بخشش لے اے شبہ رات بنائی گئی اے انتظام مکمل کر کے سونے دی ذات بنائی گئی شیر جناب اپنا اپنا ملکن سے سجرا سہر بھائی میں نیت دی ستری اٹلا کے ایک سا آج کا گار بنوایا بھائی تھک کے نہیں سننا تو آڑی بڑی نیربانی ہے تھوڑے جی جاگ سو اون متعید کے سینئر شوہرائے گرامی ہیں تشریف فرمائے انچان پھائیں ساتھ رہے گئے ہیں لیکن ایک تھک کے نہیں سننا تو سی تو آڑی بڑی نیربانی ہے میں شیر پیش کر رہے ہیں بھائی میں نیت دی ستری اٹلا کے ایک سا آج دا گھر بنوایا مٹیریل دیکھنا میں نیت دی ستری اٹلا کے ایک سا آج دا گھر بنوایا مٹھے خلق دا سیمت ریت وفا دی پانی صاف زمیر دا پایا تمڑ پیار دا کلر سنے دی دیکھے رانگ روگن خوب کر آیا تاکھی دیرائی سیج وچھا کے آ سامنے سجن بہایا بہت مہربانی ہے مہربانی جناب حاجی ملک انصر سجرا صاحب مہربانی جناب حاجی مہرستاد مہزم رہا ہے حاجی محمد عیجاد بٹی صاحب جناب ملک اکبر امان صاحب مہربانی جناب مہربانی جناب ساجد سلطان ساڑے بہت ہی بہت ہی اچھے لکھا رہی کمالیت و تشریف لیان ساڑے اچھے پرانے جناب محمد جکو سانے چدر سہے جمعہ اکرام کلیار سہیب میاں تفیل کلیار سہیب دے دوبارہ حاجی صاحب دا حکمیں بھائی میں نیت دی ستری اٹلا کے ہکساج دا گھر بنوایا میں نیت دی ستری اٹلا کے ہکساج دا گھر بنوایا مٹھے خلق دا سیمت ریت وفا دی پانی ساف زمین دا پایا تی مڑ پیار دا کلر سنے ری دے کے رانگ روگن خوب کر آیا کانکھی دیرائی سیج بچھا کے آسامنے سجن بہایا جناب خان منظور حسین خان صاحب دوستو میں آج سٹی سیکٹری نال نال چل سا بہت مہربانی جناب میاں صاحب دعوت تیسا بہت ہی خوبصورت لفظ اندے خوبصورت شائر تو آڈیاں بارپور تاڈیاں دے بچ اے آج دے خوبصورت محفل محفل مشہرہ پنجابی بھولوال دی سرزمین دھتے اے سیرہ جیڑا ملک زمور دباس میسم اے سر پرست آلہ درد میسم عدبی سنگت انہوں دے سارے کہ انہوں دے بہت بڑی محنت کوشش استنال انہوں مطلبے کے تو آڈی تفریح پاس تے خوبصورت محفل سجائیے میں انہوں نے خراج تحسین پیش کردام جناب حاجی محمد حسنین محمد حسنین حسنین بسم اللہ رحمان رحی دوستو اے آج داد بی مشاہرہ ساڈے بھلوال دی اے آلی دفعہ منکد ہویا ہسی تمام دوستان بے آد مشکورا تسیہ آن کے ساڈی حسن حفظائی کیتی ہے جڑے دوست رہے ہیں انہوں نے گزارش کرسا کے حقے تشریف لیا جی آتے ہون دوڑا زیادہ ٹائم رسک کوئی نہیں لینا کیوں جے ساڈے استاد بیٹھے میں اپنے دادا استاد جناب حاجی محمد حسنین بٹی صاحب دو جازت رہے کہ اپنے استادہ دے کتے تو آغاز کرسا کہ خدا بندہ حبیب اپنے دے صدقے حق کرم کر دے مہربانی نام خدا بندہ حبیب اپنے دے صدقے حق کرم کر دے زمانے دے شہن شامان دے پتھر دل نرم کر دے اور وفا دے تاجرانے کر دیتا اور یا شرفتنو یا خیاں با شرم کر دے یا غیرت مند ختم کر دے مہربانی جناب ایک دوڑا جناب اپنے اختصادوں واسطے نظرت دوڑا ربائی کہ گیتا غزلانتے دوڑے آن دے عظیم شادی جاگیر سنجے گیتا غزلانتے دوڑے آن دے عظیم شادی جاگیر سنجے کھوئی گرہ آن دے واسی آن دے خواب سنجے انتبیر سنجے کھوئی گرہ آن دے واسی آن دے خواب سنجے انتبیر سنجے اور حسنائن آجس مشہرے اندر میدار دستار کچھ میدیسیا سٹیج شایری داروندہ پہ آئے کل مکاکر تحریر سنجے میرے بانی جناب ایک کتاب کہ میرے دعوے بروسید رکھ لے برم میرے دعوے بروسید رکھ لے برم نئی تلے ایمان میرے دی پاک ویسیا آج تے کال دی صلائج خدا دی قسم الزام پے وفائی دا لگ ویسیا تانگہ حسنان تے عدران تے زندان ویچ اوکھی گالے کے بیمار تک ویسیا میری زندگی دا وارس کے نا پڑے ٹھک وی چھوڑا میرے سانو ٹھک ویسیا توں اے داروندہ سید تنہائی دا توں اے مسیحہ حسنان دے پیار دا اوڈیل کتے سین تلو سے ملاکہ جنو بچ پندہ دباں بیلی ویسیا میرے بانی ملکم سرسنجرہ سید دوڑا جناب کیوں دردہ اکدن بلندیاں توں جن امار اڑانتے ہوئے میرے بانی ریان میک صاحب ملدار ساگر صاحب یکوب سانی صاحب قدر بلندیاں توں جن امار اڑانتے ہوئے سامن دستی منزل منزل دی جدو سوچ دیانتے ہوئے تفیل کلیار صاحب ایسان روانہ صاحب کہ وہ دردہ ہے قدر بلندیاں توں جن امار اڑانتے ہوئے سامن دستی منزل منزل دی جدو سوچ دیانتے ہوئے تے اوہ جانے تو خشنائن جدائی دا بڑی جستی جانتے ہوئے واد راج بمورد دیل نہیں لگ دے جنہ تاک میں قرآن تے ہوئے بیروانی جناب عمران دجر صاحب کہ مطمئن عرضی سمجھیں ساج دی نگری تو انسے جنو بے پیا دینا نالے بیلکل پاک ملاوٹ تو تینو پیار دیمائے پیا دینا تے ہاتھ جوڑ گیا نہ چھوڑ نہ دینی او تینو واس تے سہ پیا دینا چھلے مندری نہیں حسنہ نشانی دیلورگی شہ پیا دینا بیروانی جناب ہاں جی کمرساکی صاحب دی فرمائش کہ تیرا اپنا دیل دی امان کے تفائل کلیار صاحب نائن گونر صاحب کہ تیرا اپنا دیل دی امان کے دیل غیر دینا کر چھٹے ہیں اتبار وراغ تے چھک سکتا برواد جہاں کر چھٹے ہیں مندورکان بلوچ صاحب تجیڑا راز اس نائن فشیدہ او بھی آپ آیا کر چھٹے ہیں او تیرا پیار میری مجبوری آئی میں انہوں سستیں آتا کر چھٹے ہیں مہربانی جناب تے کدی آج تائیں سورج مغرب دوں میرا یار او بردہ ڈٹھے ہیں کمزورانا امیران دا کدی وقت گزردہ ڈٹھے ہیں تے ساری عمر اس نائن پرائی ہیں چھٹے ہیں کوئی بشر بھی بردہ ڈٹھے ہیں مر کے اندہ مند ضرور ہوندہ ہے مویا نام کوئی مردہ ڈٹھے ہیں مہربانی جناب اے غلل تو سبا دے جگر ساجی کہ میں تکھو کے باہدہ سہارا کس دنہ کی تئیں میں تکھو کے باہدہ سہارا کس دنہ کی تئیں بد جوٹھی محبت دا ہلارا کس دنہ کی تئیں انا پچھنا کے کیوں چھٹے ہیں انا پچھنا کے کیوں چھٹے ہیں جی ملکن سرسنجرہ صاحب دی فرمائش کہ اے نا پچھنا کہ کیوں چھڑیئے تجسسے تئیس گلدا مٹا کے دل تنا میرا دوبارہ کس دنا کی تئی اور کدی اڑ سیند ہر گئی ہے کدی دل نال کھیٹو ہیں کدی اڑ سیند ہر گئی ہے کدی دل نال کھیٹو ہیں فریبی اکھ دی مستیدہ اشارہ کس دنا کی تئی بگ جوٹی محبت دا حلارہ کس دنا کی تئی اور ادامہ دا شکار ہو کے چلو مہتاں ٹھگی بیٹھا ادامہ دا شکار ہو کے چلو مہتاں ٹھگی بیٹھا منافع کان اسواری کس دنا کی تئی بگ جوٹی محبت دا حلارہ کس دنا کی تئی اور نکی جی گل تدستے ہاں میری صدران دی بیڑی نو نکی گئی گانت دس سے ہاں میری صدرانی بیڑی نوں ہوا دے کر کے بھمرا دے کنارہ کس تنا کی تہی ود جوٹھی محبتہ علارہ کس تنا کی تہی مقدا جات کے میں پکیاں ویچ کے جیڑا تنوں بنوا کے دیتا ہاں اوہ سمین چاہتہا چبارہ کس تنا کی تے ود جوٹھی محبتہ علارہ کس تنا کی تے اکبر صاحب نے فرمیش دی کہ ہووی اپنی لوڑ تے ڈھوڑ کے ملدائیں میں تکیڑا دین کرنائیں مہربانی جناب مہربانی صاحب کہ ہووی اپنی لوڑ تے ڈھوڑ کے ملدائیں میں تکیڑا دین کرنائیں جتی کدی نو ٹیک ڈولاندیا نو اتھو ہور بے چین کرنائیں تے ونجی مطلب نکلتاں پاگل ساج کے امین صاحب تے ونجی مطلب نکلتاں پاگل ساج کے وانی خوش طرفین کرنائیں تدی میرا سانگ کدی اور کنہ دائن کیوں حسنین کرنائیں مہربانی جناب نبی حاجی حسنین محمود حسنین بہت اچھا کلام سنایا ساڑے اچھے چھے مہمان عزت ماب جناب سردار غلام حسین ارف بلی بلوچ آفی سار جیل پولیس شاپور جناب نو دل دیا تھا گرین دینال خوش آمدید جناب ملک زہیر تمبا آمان صاحب حال مسکت لائف سون رہے ہیں جناب نو موسٹ ویلکم جناب ساکر درد حال اٹلی اور جناب ساڑے بہت ہی مہترے مہمان عزت خام پروفیسر پرویس صاحب جناب نو دل دیا تھا گرین دینال خوش آمدید دوستو فرمیش آگئی دوڑے دی عزیز کے نام کمر ساکی دوڑا پہ سانو ساٹھٹا کٹیائی پروکی پچ سی تینو لذت بگانیاں وہاں دی مہرمانی مہرمانی جناب محمد جعکوب ثانی چتر ساڑے مہمان بہت اچھے لیکن مہرمانی جناب جناب چودری نعیم گندل صاحب آفو چند جناب چودری حسان رمانا سی ملک نزاکت کنوال سی پیر صاحب تشریف رکھو بھائی سانو ساٹھٹا گٹیائی پروکی پچ سی تینو لذت بگانیاں پان دی پوردار دا آواز سنین دی را سی تینو رائی دیاں ٹھٹی دیاں سان دی دو چشم دید گماں دی ان یہ باگ جناب نو قدم قدم تے پان دی را سی لوڑ آسان دی بہت بہت شکریہ جناب چودری حسان رمانا سی ازت افزائی دا بہت شکریہ دوستو جس شہر نو میں دعوت سخن دے رہے ہیں کس ستارف دے مہتاج نہیں ساڑے مہمان شہریں اور بہت ہی قابل استاد دے قابل شاگر تو آڑیاں بھارپور تاڑیاں دے بھی تشریف لاندین جناب محمد ارشد مخلص آف بوا آسان بھارپور تاڑیاں دے نال است اقبال کرنا عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حاجی محمد ایاد بھٹی صاحب سید تنویر حسین گلانی شاہ صاحب عاشق رائی صاحب محمد حکوب ثانی صاحب ملک زمورد عباس میسم صاحب اجازہ مجازی صاحب میاں صارف راز قیسر صاحب ساجد سلطان صاحب حاجی حسنین محمود ساجد واسن وورا جتنے دوست عباب استنظیم نار مسلک نے ارشد مخلص دا محبتا چاہتاں بھرے اسلام بھٹی صاحب بھٹی صاحب کم کائی زمانے دے چھت سارے نبی پاک تے رو درود پڑ دا ماشاءاللہ کم کائی زمانے دے چھت سارے نبی پاک تے رو درود پڑ دا دانے دانے تے کی درود پر نارو سونے آلا مادود پڑ دا ماشاءاللہ بندہ جیڑا بھی اہل ایمان مخلص مازر نازر تے سمجھ موجود پڑ دا درود نبی تے نبی دیالو تے پڑ دا نئی تے نئی مردود پڑ دا مولا علی پیرے پیراندہ تُو اس لے جھوٹ نہ جانی ماشاءاللہ 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 ایک گلپا عقل دی چھانی میں جدا میں لگی تے چھانی اس گل تو مخلص دور نے آن دی ہے کتھے عمر میں آنی اجے توڑی علیدیاں پترانوں ہے ڈھوڑ دا پھردہ پانی ماشاءاللہ مربانی مربانی بٹی صاحب یکوب صانی صاحب بٹی نظر کے بھامیں میری بند دے ویچھیں ماشاءاللہ بھامیں میری بند دے ویچھیں اس میتھ مکنو چلے پا مل مکتران ویچی نہیں جد خالی سکنو چلے پا اس فیصلے تے عرشد مخلص آپ پہ ہی کھٹا کھڑا ہی صفر سمجھ کے نارولا یہ ہی ہونے سکنو چلے پا مل مرور نہیں میں کیتے میری عوقات کیے سب کچھ استاد یوسف جسے ہیک عد سنفتہ پاپند نہیں ہوئی سخن ازاد یوسف شاکار عروض گرہ مردہ تینک قابل داد یوسف میں ارشد مخلص مخلص ہاں دل وچ آباد یوسف میر بندینا کیریاں تے مسکینا تو لی سر چھوڑوا مٹھیایاں وانڈ میر بندینا کیریاں تے مسکینا تو لی سر چھوڑوا مٹھیایاں وانڈ اونا لگ دیاں وچ آباد روے ہیار دوا مٹھیایاں وانڈ دے چڑھن تے دے تیرے شہر رچوں ویسا جھوک لڈا مٹھیایاں وانڈ او مخلص نو چھاٹکے ہو نوں گا اے پورے دل دے چا جدا سنگت بنائی آئی ہوش اچھنائیں جدا سنگت بنائی آئی ہوش اچھنائیں پیتے ہوئے تاوی تنا سے اسی اصل پری تانایاں کوئی نقلی میتنا سے تیری کنڈ کجی رکھیے آج توڑی ڈیٹو انج باطنی تانا سے اسی اندر دے مخلص صافہ سے دے روان پلی تانا سے انجھے زیت تیار گیا ہے نہیں پیا مندہ میرے اندر مروری کائی نہیں انجھے زیت تیار گیا ہے نہیں پیا مندہ میرے اندر مروری کائی نہیں اے جان دہا ہاں میں نکھڑ کے میں ہی تھو پیڑوں نہیں تھوڑی کائی نہیں او دے حکم اتے صرف ہم رکھے ہیں او دی مخلص موڑی کائی نہیں سٹی پاگ نہیں او دیں اگت ماتے باقی کسر تے چھوڑی کائی نہیں باہا 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 اچھا ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب تو رو سے ساتھ تراکھ نہیں واٹ گیا ہے ڈاٹ جاٹ دا جاٹ پیشانو ہاتھ کے گال دا پھاٹ ہے میں نو مار دا اے حیو مام تیرے سامت راسا جانگ اوکھے دنگ گئے نے لنگ وانگ پتانگ بھکان دی دار دا بھٹی صاحب تو بڑھ کے غیر کی تائے ویرت اٹھے پیر ظلم دی لیر دکھان دا گہر ہجر دی زیر گولن سرکار دا میں واری یہ جانے سینہ تان میں تیرے کان ایو ارمان ہندو انسان رکھیں ہاں بانتو کخلس یار دا تو رو سے ساتھ تراکھ نہیں گھٹ گیا ہے جاٹ جاٹ دا جاٹ پیشانو ہاتھ کے گال دا پھٹ ہے میں نو مار دا اے حیو مام تیرے سامت راسا جانگ اوکھے دنگ گئے نے لنگ وانگ پتانگ بھکان دی دار دا تو بان کے غیر کی تائے ویرت اٹھے پیر ظلم دی لیر دکھان دا گہر ہجر دی زیر گولن سرکار دا میں واری یہ جانے سینہ تان میں تیرے کان ایو ارمان ہندو انسان تو رکھیں آمان مخلس یار دا بھٹی صاحب ایک یار رہائی دل دار رہائی ہوئی چھوڑ گیا ہے دل توڑ گیا ہے تین حربے ویک کے اجڑے آن دے سانگ بہران دے نہ جوڑ گیا ہے دل توڑ گیا ہے اللہ جانے غلطی کوئی نہ ہی کر سامل یار اجور گیا ہے دل توڑ گیا ہے سنگی سانو جیندے جی مخلص وشہ دریادے روڑ گیا ہے دل توڑ گیا ہے ان میں بیکھنا ہے میں کیڑی صاحب سنا ہوں کہ کہنات دخت نظر نہیں ہوں گا تُو اپنے دخت نو چاہی وطن ہے مجھے گھوڑا دھوڑ نہ پائی وطن ہے کہنات دخت نظر نہیں ہوں گا تُو اپنے دخت نو چاہی وطن ہے انجھے گھوڑا دھوڑ نہ پائی وطن ہے تینو اپنی پیر دی بھئی ہوئی ہے تُو ملختی پیر بلائی وطن ہے انجھے گھوڑا دھوڑ نہ پائی وطن ہے اکھلاک کے دل پر غیران دے نفرت دی بھا بھڑ کائی وطن ہے انجھے گھوڑا دھوڑ نہ پائی وطن ہے کچھ سوچ تُو مرشد مخلص تے کیوں انجھے ظلم کمائی وطن ہے انجھے گھوڑا دھوڑ نہ پائی وطن ہے آخری شہر کے جے مکدی ہی دے مکند گال نہ اور بھدا ہاتھ ہولا رکھ دل دے سجن سجن کھلوں جے مکدی ہی دے مکند گال نہ اور بھدا ہاتھ ہولا رکھ میرا موشن کوچھ دینی بھی آدھا کر شرم ہیا ہاتھ ہولا رکھ نہیں ہوندہ وے کیا ہڈیا تو کدیم آس چودہ ہاتھ ہولا رکھ اکھلاک جا عرشد مخلص دینا ملکہ صاحب جناب محمد عرشد مخلص ہوا آسن بہت بہترین کلام سنایا توجہ اتواردتا قواز پچھا رہے ہیں امین ساؤن سروس کوٹ مومن ساڑھے آج دے ریکارڈنگ انجینیر ساڑھے بہت ہی پیارے اور اچھے اور پرانے دوست جناب محمد عمین عمین ساؤن سروس کوٹ مومن شیرے بہت کمی سکھ دی سیج تے پیر صاحب سین پاؤن دے ان پندے رائی فکرات تو بچکے آج دے دوری جا کمی سکھ دی سیج تے سین پاؤن دے ان پندے رائی فکرات تو بچکے خوش ہار بے لے آپ نے آپ نو رکھنا ہار کس ہم دی سنگتے چھ راچکے تے پتہ کوئی نہ رکھنا سانگیا میں چھوڈا سا لچکوڑ تے ساچکے اس رمز دا مطلب انہ تے پوچھ جنہ سجن منائے ناچکے بہت بہت میں مان باہت پھول کے تاڑی یہ جن نہیں باہت دوستو جس سیر میں دعوتیں سفن دے رہا ہم اس آج دے پروگرام دے بانی مبانی مار غلام محمد تاد صاحب دے انتہائی دا ایک شاگر تاد دے بٹیاں دے شہر نہ جمسی دے نہ کو پیدا ہویا نہ ہوں ساڑی باہ باج گئی دنیا تو ہویا جدن دا دارد روانہ ساڑی باہ باج گئی دنیا تو ہویا جدن دا دارد روانہ مہار غلام محمد تاد صاحب دے انتہائی دے انتہائی دا ایک شاگر آج دے محفل مشہرہ دے بانی جناب ملک زمورت باس میسم بھرپور تاڑی ہیں دے نال کنجوسی نہیں کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آباب زیوکار ناظرین و حاضرین سامین و شائقین جملہ مئمان علی گرامی میں سب تو پہلے آج دی اس تقریب دے میں مانانے سے سوسی جناب سید اجاز حسین شرازی آف بلوال محمد اجاز خان ایڈوکیٹ لاہور آئی کوٹ جناب میرے انتہائی واجب الاترام بھائی جناب چودری احسان روانہ آف دیرہ حسین کا روانہ اور انتہائی خوبصورت شخصیت میں مالک میرے بہت قیمتی بھائی جناب چودری محمد نعیم گوندل صاحب آف حجن جناب میاں اکرام کلیار صاحب آف سیدوانہ جناب چودری بشیر جلپانہ آف سالم میرے انتہائی واجب الاترام بھائی نیزہ بازی دے مائر کھلاڑی چودری آقیب تائر وڑائچہ بلوال اور چوہ سیدن شاہ تو آئے میرے میمان جناب ساتھ سو ناسی مرشد گروم چوہ سیدن شاہ میرے انتہائی واجب الاترام بھائی جناب ملک نزاکت آف کندوال جناب مختار سیال آف للانی جناب مار سلیم سمک انٹرنیشنل پبلک سکول بلوال جناب چودری عمران گجر صاحب افیسر میکبہ پنجاب پولیس آف سلام والی انہوں تو علاوہ تمام موزز شورا جناب جناب سید فضل عباس فیصل شاہ صاحب آف خوشاہ جناب عورن زیب جعفی صاحب آف نور پر تھل اور عجد اعزازی مہمان خصوصی میرے انکل جناب ملک انصر یاد سجرا صاحب آف خوشاہ آلہور جناب سید تنویر گلانی شاہ صاحب آف دیوال میرے بائی جناب ملک حفیظ اللہ آوان صاحب آفیصر میکبہ پنجاب پولیس میہ والی میرے بائی جناب ناصر حسین آف لالانی آفیصر میکبہ پنجاب پولیس اور جملہ آبا جناب خان منظور خان بلوش صاحب آف ساڑ چک بٹھا جناب استاد شورا سانی عابد نمیمی ایسان علیہ شمد صاحب جناب ملک شکیب آوان صاحب آف ملک وال تلہ گنگ جناب زوبی سکراللہ اور جملہ آبا جڑے تشریف فرمائے میرے انتہائی واجب لے دنام بھائی جناب آ کے ساڑا مان ودایا کمالیت و تشریف لے کے آئے جناب یقوب ثانی چکڑ سہیب اور جملہ آبا بالخصوص جناب پروفیصر پرویس سہیب ادنان کاسر آف روکا حسنین تیمور آف روکا اور اجدی استقریب دے سیرا جناب استاد شورا خالق ایاتی دا پینڈا ڈاکٹر پنجابی ادب مائر پنجابی ادب جناب حاجی محمد یاد بھٹی سہیب تمام آبا بی تشریف آوری دا بہت شکریہ سلامتا جیو جیو محمد افضل ناصر آف بندی روہ دوستو ساڑا اے اجدہ پہلا پنجابی ادبی محفل مشہرہ بلوالدی سر بمیند منقض ہو رہے ہیں اور بلوالدی تاریخ دیوچی پہلا پنجابی مشہرہ ہے تمام میرے بھائی جناب بکار جعفری صاحب جناب خانی گجر صاحب میرے بھائی ڈولی صاحب اور انشاءاللہ اے تمام دوستان دی محبتان دے نال چاہتان دے نال اور انہان دے بربور تامن دے نال اے محفل مشہرہ انشاءاللہ انشاءاللہ سالانہ قرار دیتے گے اور ہر سال ہو سی انشاءاللہ میں اپنی بزم دے شورا بالخصوص جڑی ہیں میرے میری اپائی بڑھین میرے دوست جناب محمد ریاض میک صاحب جناب حاجی حسنین محمود حسنین صاحب جناب محمد یار ساکیب صاحب گزار آمد ساگر صاحب اور جناب امران چمن صاحب فیاض رخصار صاحب اور جملہ میرے شاگردار میں ساجد بھائی بی حد شکر گزارا جنہیں تشریف لے آئے اور بے حد شکر گزارا دلی طورت میں ممنونہ اپنے پیارے بھائی جناب محمد امین صاحب دا امین ساونڈ سروس کوٹ مومن زلہ سرگوتا میں آج دن اس تقریب دیوید بطور سبق اپنے دادا استاد جناب حاجی محمد یار پٹی صاحب تو اجازت طلب کر دیں حاجی محمد یار پٹی صاحب پاک رکھ کے وجود پڑھ لینا پاک رکھ کے وجود پڑھ لینا مین سم سر پー سجود پڑھ لینا پاک رکھ کے وجود پڑھ لینا مین سم سر پ essen جان اپنے دارنا میرے وگڑے سب سمرویں دن میں ہر کام دو پہلے درود پڑھ لینا میرے وگڑے سب سمرویں دن میں ہر کام دو پہلے درود پڑھ لینا بے حد شکر گزارا جنابے چیرمین مجلس عاملہ بز میں آیاتِ عدب جنابے میاں توفیل کلیار صاحب دا سپیش لینا اپنی ذاتی مصنفیات تو ٹیم کٹ کے آئے دائی صاحب توجہ کہ ہوئے راب ناو سن نا مختا ناو قدی گرس ہوتا ناو ہوندہ جنابے سان روڑ سے ہوئے راب ناو سن تا مختا ناو قدی گرس ہوتا ناو ہوندہ ہوئے ڈھلے باختی جو بے کی آئے مہمیلی موڈے نال کھلوتا ناو ہوندہ اور قسمت بھی پڑھ کے کھانی ہے ہوئے شدہ بخص دگوتا ناو ہوندہ ہوئے کڈی سب بھی میسوں مکلا ہوندہ ہے ہر کھوڑ بھی توتا ناو ہوندہ مہربانی جناب ملک شکے بوانس ہے یہ بہت مہربانی میرے انکل ملکن سریاد سجراس ہے جی مہربانی جنابے میرے بھائی جی بہت مہربانی جملہ وطلب دلدار سہیئے دل اس نو ہس کے دے چھوڑی ہوئے جو حق دار سہیئے اور اکا فرق نپاوی اچھ چکڑا رمی پار اور وار سہیئے ہوئی میسوں نیدن بھاوندہ رکھی دوں کردار سہیئے دوستو غزل دے دو شیرت واتی جانا میں آج دیے غزل اپنے پیارے بھائی جناب ملک اسمان اسرار آف سکر آلونا ننظر کردام کی نصیتن یار کہانی الفت دی رہ گئی آدم اسکار کہانی الفت دی جناب رفاق بٹی سہی سوشل ویڈیو سٹار کمر رجڑ اللہ کی نصیتن یار کہانی الفت دی رہ گئی آدھوچکار کہانی الفت دی اسی بولے بھالے ہسے بچپن تو اسی بولے بھالے ہسے بچپن تو دے گئی پڑ دی ہار کہانی الفت دی اور سارے ہن اروار ملازے راب دی سو جناب کمر ساں کس ہے سارے ہن اروار ملازے راب دی سو مک گئی ونج کے پار کہانی الفت دی اور کندے کندے دنہا پہ ڈولی سہم کندے کندے موتے ونج کے ہاتھ رکھئے سن لے یہ سارے شار کہانی الفت دی میر بانی کندے 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 موتے کندے کندے موتے ونج کے ہاتھ رکھئے سن لے یہ سارے شار کہانی علفت دی اور ساڑے لب دے ہوتا ہے بس ذکر تیرا ساڑے لب دے ہوتا ہے بس ذکر تیرا ہوندی یہ گھرمار کہانی علفت دی اور بے شک جیٹے ہی تکڑا اور بے شک جیٹے ہی تکڑا کوئی ہوئے اور کر دے دی بے کار کہانی علفت دی بہت میرے بہنی بے شک جیٹے ہی بے شک جیٹے ہی تکڑا کوئی ہوئے کر دے دی بے کار کہانی علفت دی اور ہوندہ سانو مرض دبیم بھی نہیں دستے ہوندہ سانو مرض دبیم بھی نہیں دستے ان کی تیبی مار کہانی علفت دی اور ایو میسم بیکیا پر کیا دنیا تے ایو میسم بیکیا پر کیا دنیا تے خلا بدلے خار کہانی علفت دی بہت شکریہ کہ کوئی ایو جیابشر جہان تے نہیں جدے نیڑے غام نہیں ہوں جناب سید فضل عباس فیصل شاہ صاحب اور انگزیگ جعفری صاحب کوئی ایو جیابشر جہان تے نہیں جدے نیڑے غام نہیں ہوں دکھ سا راب دی کوئی دکھ سکدہ دم نہیں ہوں کوئی ایو جیابشر جہان تے نہیں جدے نیڑے غام نہیں ہوں دکھ سا راب دی کوئی سکدہ دم نہیں ہوں اور جڑا بھی سب اکھیا بڑی آتے کر سنو خام نہیں ہوں اور اس سے جن نوسہ سے یہ اگنے میں جڑا لوڑتے کام نہیں ہوتا ملک زمورد رباس میسم بہت اچھا کلام سنایا میرے بھائی رفاقت بٹی رئی صاحب مجھن انہوں دا حکم دوڑا پیر صاحب اچھی پاڑی ران دو جی اکھ رائی پورنام دل کرچی کرچی کام ہجر دے دیر وکھا گئے ملک صاحب ملک جزاکت صاحب روک زریعی رانگ تبدیل چکیتا اسی تک تو بوئنتے آگئے دے بات ہو سڑا ٹیک کے بانڈ نہ دیتا اوک کے سفر فراق دکھا گئے ساری زندگی یکیاں آس نہ سکیاں بہت شکریہ بہت شکریہ جی دوستو ملک شکیب آمان صاحب انہوں دا حکم آگیا ملک غلام عباس افیسر شاہ پور جیل بھائی میں تہین تو پہلے ہی رکھ لئی ہاں مہندی بیرے ہوں رائی منگوا کے جیو جیو آپ اے جیو inclus اے دسہے کسید آکھ آکھ گئے بھائی ان کوئییں ہٹڈا خود لا لا haid ہنجوں ولانالہ گلا ہے بہت مہربانی روانہ ساہب بہت مہربانی 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 asmineون میں ٹائم بچاونا دنسل ایک شیر اے دوسرا شیر اے بھی میں ضیارتی کر 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 جس سیر میں میں دعوت سخن دے رہی ہم جی میں بلکل جناب میں پروٹوکول دیتا سردار غلام حسین اور افبولی بلوچ جناب شاپ اور پولیس دو نومندہ غلام عباس کوکر نومندہ غلام عباس کوکر ملہ غلام عباس کوکر جناب جس سیر میں میں دعوت سخن دے رہی ہم کسی طرف موت آئی نہیں حاجی محمد عیاد بٹی صاحب دے انتہائی لیچ شاگر دوستو بیٹھی اپنے لیخ بکھاوا ساد کے جوگی نو تو آڑیاں بھارپور تاڑیاں دے رہے جناب ساجد سلطان ساجد اچھی پاڑی اچھی پاڑی سنوئی بھارپور تاڑی بھارپور تاڑی اچھے پاڑی سانی صاحب بھائی جان نیم گوندل صاحب احسان روانہ صاحب کرما والیا کرما والیا سب دے نالوں تیری شان اچھے ری میر بانی کرما والیا سب دے نالوں تیری شان اچھے ری تیرے یکے میں پیا کرنا سن لیں ارضی میری میں ساجد سلطان چھکایا سرنو تیرے اکے بوڑے تارے کتیلا میں یکو مرضی تیری با 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 کیا بات ہے؟ آیا یا نہیں آیا میبانی جناب ملک انسان سواد سواد موسم پھلا آلیا ملک انسان سوجرات ملک نزاکت کہیں پہ موسم پھلا آلیاں میں بوٹیاں ہن کھردیاں ڈٹیاں کھردیاں ڈٹیاں کنی اپنی نالے سنیاں گلہ اکھی چھڑیاں ڈٹیاں کام ساجد سلطان ان سارے اس لا رائق دی قدرت دے کارلیک بازنو یار مرنیاں نکیاں نکیاں چڑیاں موسیقی 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 کافی دور تو سفرگار کے آئیں ہسی سب تو پہلے دونندہ شکریہ دا کر دیں اور میں اپنے اس علاقے دوے چھوئے انہوں دل دیا تھا گرائین دنال خوش ہم دے داکھتا بہت اچھے لکھا رہی ہے ان کے ستارف دے موتاج نہیں توڑیاں بھرپور تاریین دے خوبصورت تفزن دے خوبصورت شہر جناب محمد یاکوب سانی چتر آف کمالیا بھرپور تاریین دنال اس اقبال کرنے تمام استاد شورا اہل علم اہل کلم اور اہل زاوک دوستان والسلام علیکم سب تو پہلے تو میں شکر گزارا بائیز مورد باسمی سمسا عبدہ جنہ میں نداوات دیتی اور تو سمسا عبدہ زیارتہ موقع دیتا اس تو بعد میں آتی ہے یاد پٹی سا عبدہ اس گالت شکر گزارا کہ جنہ پجابی عدب نو غلام ام من تارد ورد کے شاعر دیتے تھے باقی تمام شورا اور صدر محفل کی اجازت لے دیو ہیں حقیدت دے چاند شہران تو اغاز کرنا جناب تنویر قلاند صاحب میں خاکی خاک لکھنی ہے یا کچھ ارمان لکھ سگنا میں خاکی خاک لکھنی ہے یا کچھ ارمان لکھ سگنا زمین کو تور ہو جاوے تا وقت اسمان لکھ سگنا اور کرم تیو جے آ جاوے تسانی تیر نہیں لگ دی کلم جے دور تی دے وے نبی تی شان لکھ سگنا اور ہیک آپا ہیک نوعات بنایوس ہیک آپت ہیک مابودہ جناب سید فضل شاہ فیصل صاحب ہیک آپا ہیک نوعات بنایوس ہیک آپت ہیک مابودہ ملکوت ان قدن تصور ویچ یا ساجد یا بسجودہ اور وادت تی سانی پرتیاں ویچ ہویا اتن کیام کعودہ آدم دا گارائی نہ بنیا میرے نبی دا نور موجودہ بہت مربانی بہت مربانی اور شاللہ سکھن حدیت مدینے چون لوگ کی کار کے سیرنا آمین شاللہ سکھن حدیت مدینے چون لوگ کی کار کے سیرنا آمین ستھے سانی خالص ہاک کپڑے ویچ فارک دے ویرنا آمین اور سیر پار حجازت اپنا میں قطمان دے ایرنا آمین جتھے مدنی تلیاں لائیاں آن اتھے میرے پیرنا آمین جتھے مدنی تلیاں لائیاں آن اتھے میرے پیرنا آمین اور علی نے دارتا سوالی پان کے خیرات لفظاں دی مانگ چھوڑےنا جیتی جنبش دباوے حق نوو سوچ سولی تٹنگ چھوڑےنا اور جیسی آمد تا سونکا سیدھا ہاں سانی حیبت تکو فرکم پی آؤں موطہ تو سری وسا کے ماننے چھو میں کلی اپنی نو رانگ چھوڑے پر ملہ قدر قرآن تو واقف ہیں تفسیر حسین دے ہاتھ تھے چھے ملہ قدر قرآن تو واقف ہیں تفسیر حسین دے ہاتھ تھے چھے کوئی شاک نہیں ہاک دیاں سفنیاں دی تابیر حسین دے ہاتھ تھے چھے اور ہور بھر کے قیمتی طور پڑھتے تابیر حسین دے ہاتھ تھے چھے کوئی پوچھ کے ویک لے راہے بھتوں تقدیر حسین دے ہاتھ تھے چھے کوئی پوچھ کے ویک لے راہے بھتوں تقدیر حسین دے ہاتھ تھے چھے اور جونیر شوراواز تے خصوصا ایک شیر پڑھتا پیان کہ ہی شاک عدیب ستا مندہ چاہ گھڑ گھڑ سوچ فسی دے جوڑی اینج دے خاص تسلسل بیچ موتی اکھران دی تسپی دے اور جس سے سانی چلک بلا گھت دی گلہ سوچیاں نو ترچی دے اینج کافیے نال ردی فامن جویں ماتمی نال شبید چاہ گھڑ 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 سوچ فسی دے اینج کافیے نال ردی فامن جویں ماتمی نال شبید اور سانچ دا مطلب کٹھوندائے کٹھ دا تھچے ہٹھا نال سانچ دا مطلب کٹھوندائے کٹھ دا تھچے ہٹھا نال پوئے کارتا کاجنے سانی پوئے تھین چکا تھا نال اور ہیک پوبا جے ہیک آدھورا جوڑ جڑے تاں گال بنتی ہے دیرے پھبتن ہکے رکھیاں ہکے پھبتن راتھا نال دیرے پھبتن ہکے رکھیاں ہکے پھبتن راتھا نال اور ایک مشہور کا آوات ہے کہ اللہ چار لگتا بھی دیتے ہیں چار پیس سے بھی انتچار دے ہیں دی زندگی اس چار دے استعمال میں ایک نجھے رہے کہ ایک دو تین دی بھجڑ دے وچ چار دتیے مار لگتا ہے چالی سال گزار کے سانی ڈنگ گزارے میں چار لگتا ہے چالی سال گزار کے سانی ڈنگ گزارے میں چار لگتا ہے اور املا پانچ نبا کے زندگی تے موت اپنی دا خواب ڈتھا چار لگتے تے چار پاوے منجا آکھن پہ بھار لگتا ہے چار لگتے تے چار پاوے منجا آکھن پہ بھار لگتا ہے اور ایک سال شرابہ اٹھنا تی شیر کردہ پہنے کہ ایک سال شرابہ اٹھنا تی شیر کردہ پاوے منجا آکھنے کہ ڈٹھا کوئی نہیں سائجے ارسے دا رانگ دے نین بڑے پریشانے اور اس دارت گرائے دے جامان ویچ ہوئے سانی لاکھ نکسانے چٹی چادر تان کے سینگے دے سنجی سنگت نو ڈھیر ارمانے چٹی چادر تان کے سینگے دے سنجی سنگت نو ڈھیر ارمانے اور کدھی سجون بولیندیاں سنیے ہاں جیڑے پیر سریندے پہ ہوندے سا مکن تا سانیوں لگتے مو آپ بنیندے پہ ہوندے اور نہیں کرنی لمڑ جنازے نو ڈھٹ بھی کار کرن دے پہ ہوندے نہ یاد بھی ہوندے سانیوں تا ہی مییت سدین دے پہ ہوندے نہ یاد بھی ہوندے سانیوں تا ہی مییت سدین دے پہ ہوندے اور بھائی زمورد صاحب جناب دن ازریکشیر کردہ پہ آن کہ ملے تونتا اپنے کپڑیاں ویچ اسے خوشی تو میں نہیں سکتے ملے تونتا اپنے کپڑیاں ویچ اسی خوشی تو میں نہیں سکتے گال پال ہیں سانوی گال کال کے کیتی گال تو بھائے نہیں سکتے اور مثال ویکنی ہے کہ ہانج وانگ ہے پیارتے ماملے ویچ جتے ڈویے چائے نہیں سکتے تینو آوے چیرتا ساؤ لائلے اسی پیڑ تو سائے نہیں سکتے اور جوٹیاں چمکاں نگاں رکھیاں ہویاں جوٹیاں چمکاں ڈکاں رکھیاں ہویاں کلمہ چپتے ڈکاں رکھیاں ہویاں کھوٹے کھرین اوپر کھوڑ سانوی اوکھائے تھکاں سیرتے پکاں رکھیاں شعباز آماز خیالاتا میری سوچ دا ٹٹھاویاں گھر لائلہ میری کہیں پرواز تے حسد نہ کر میرا پتھ لائلہ میرے پرح لائلہ اور میری ہر شہسانی حاضر ہے میری عمر تا پوریاں سر لائلہ کسے شایدوئی بلکل نہ کائی نہیں بس پاک چھاڑ دے با میں سر لائلہ اور اسے والے نالکشے باس پاک چھاڑ دے با میں سر لائلہ کہ پاک روکن دی وجہ کیے کہ با میں جینے پے آتورو چمکاں مارے کاچ ہوندہ بودتی سچا نہیں لاکھ لککارے جھوٹ دے پرتیاں ویچ بان سکتا بون سپ لکچا نہیں اور تاہی سانوی سیرنو اوکی وطنا اے جذبہ ہے پھوتاری دا سیر بے شک جتنا قیمتی ہووے ہوندہ کتی دستار تو اچھا نہیں اور ساڑا سانی زین بازاری نہیں سانو کالتے ٹکان دا وال لاؤں دا ہے جتھے اینک دا مسلا بان جاوے وانکوں پتال دے مکان دا وال لاؤں دا ہے اور اسی راٹھ ہیں سانو پاکتی خاتر لگے باوی وکان دا وال لاؤں دا ہے چٹے رڈے تے حوز پرستان دا سانو گلما چھکان دا وال لاؤں دا ہے اور آخری چاو مسلا کہ انے رو کے اکھاں لپ دن پیراں کولوں رکھاں لپ دن سانی لیک نصیب جے اومین ککھاں وچوں لکھاں لپ دن ساڑے میمان شاید بہت خوبصورت کلام سنایا جناب محمد جاکوب حسانی چدر صاحب آف کمالیا دوڑے دی فرمیش کی تی اجنب عثمان سکرالا جیڑے کے آیتے کمپے آرے ملک لجبال آمن آف تلقا ملک زوبی سکرالا ملک وقاس آف تلقا ملک شکیب ملک والدو دوڑے دی فرمیش ہے بھائی دل اکھی نال چیر کے دو چاکر نے کتھو سکھے نہیں سبق جرائی دے میرمانی جناب ملک انصر سجرا صاحب دل اکھی نال چیر کے دو چاکر نے کتھو سکھی نہیں سبق جرائی دے تھاٹ سیون کو جا پہ لوڑ تو کرنے اتھو حملے بے پروائی دے تکیوں رونے رائی پچھے کدی نہ ہوں آکے اسباب سجڑی شاہی دے ساڑے بزرگ شاہی دے تاڑیاں بھرپور دالیاں دے تشریف لاندین جناب میاں لال حسین لال روانہ سہب بھرپور دالیاں دے نال استقبال کرنا دے اگلیاں کورسیاں جیڑیاں نے تاڑے واسطے جائیں زرہ سوڑے ہو کے بسا تو آڑی مہربانی یار میں اپیل کریں تھوڑے جیگیاں کی ہو کے مشہرہ جیڑان جتنا نزدیک ہو کے سنی ہے اتنا مزہ کریں مہربانی کر تشریف لے آج آج شاہباز بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ میرے عزیز دوست بزرگ سب